اسلام علیکم دوستو یہ دیکھیں یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے یہ اوپر زبردستی جا رہا ہے بند کرتا ہوں تو یہ زبردستی اوپر جاتا ہے اور یہ کیوں جاتا ہے میں ساری سیٹنگ بتاتا ہوں آپ کو یہ نہیں ہے کہ اس کا یہ ایوی آر خراب ہے سینسر ہیڈ ہیڈ موٹر والا سینسر خراب ہے اس کی ویسے بھی ہوتا ہے لیکن اس کا ایک الگ مسئلہ ہے وہ کیا مسئلہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور انچاللہ ساری سیٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہوئے تو چینل سبسکرائب کرو بل آگون کو پریس آل کر دے تاکہ ہر آنے والی نیو روٹ فیکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے سہی ہے یہ دیکھیں کس طرح سے اوپر نہیں جا رہا زور لگا رہا ہے لیکن نہیں جا رہا یہ ساری سیٹک میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کیا ہوا ہے کہ وہ جو اس طرف کی پلیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے نا ہائٹ موٹر کا بیرنگ لگا ہوتا ہے اس میں وہ اس کے نٹ چار نمبر کی علکی کے نٹ خراب ہو گئے وہ ٹائٹ نہیں ہو رہے تھے تو وہاں پہ لگی ہوئی ہے ایک ایکسٹرا سے نٹ یہاں پہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں آپ کو ابھی نظر نہیں آئے گا یہ سارا کھول رہا ہوں میں صحیح ہے پھر میں دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ یہاں پہ یہ نٹ لگا ہوا ہے تو اس نٹ میں یہ پھس رہا ہے صحیح ہے یہ مسئلہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ وجہ ہو سکتی ہے ساری سیٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا کھولنا ہے اور کیا کیسے کرنا ہے ساری سیٹنگ انچہ اللہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو تو بھئی دوبارہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں تقریباً میرے بھائی لوگ جو ہیں ساٹھ پرسنٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بھئی مہربانی کر رہے ہیں اگر آپ لوگ میرا تھوڑا سا بھی سپورٹ کریں گے تو آپ چینل سبسکرائب کر دیں یار ٹھیک ہے نا اس سے میری کچھ حوصلہ افضائی ہو جائے گی آپ کو اگر آپ کے کانٹینٹ سے کوئی مسئلہ کی ویڈیو بنانی ہے تو مجھے کومنٹ بوکس میں اپنی میسیز کر کے بھیج دیں تو انچہ اللہ میں آپ کا جواب بھی دوں گا اور میں آپ کے مسئلے پر ویڈیو بھی بناوں گا ٹھیک ہے نا اب آپ لوگ یہ جانتے ہو کہ آپ لوگوں نے کئی لوگوں سے رابطہ کیا اور کوئی بھی آپ کو جواب نہیں دیتا لیکن مجھے کسی کا بھی میسیز آیا وہ چاہے کہیں سے بھی آیا میں نے اس بندے کا جواب دیا ہے کیوں کیونکہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے اگر ہم ویڈیو بنا رہے نا تو اس کا جواب دینا ہمارا فرض بنتا ہے اپنے مقصد ہے آڈینس کو بتانا ہمارا فرض بنتا ہے ٹھیک ہے نا تو اسی چیز کی وہ ہوتی ہے وہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں وہ نہیں بتاتے میسیز کا جواب تک نہیں دیتے اتنا وہ کرتے ہیں آپ لوگ کرتے ہوں گے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں کہ یہی بات ہے یا نہیں ہے تو ابھی میں نے اس کی نوزل کا روڈ نکال لیا ہے اب اس کو نیڈل بار کو بھی باہر نکالوں گا میں صحیح ہے نا اس کا یہ سامنے ڈھائی نمبر کا نیٹ لگاوا ہوتا ہے وہ کھولنا ہے سب سے پہلے تو میں اس نیڈل بار کو نکال کے دیتا ہوں اس کو اوپر نیچے کر کے دیکھنا ہے کہ یہ جام تو نہیں ہو رہا یہ آپ اپنی مشینوں میں ایسا کر کے دیکھنا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں اپنے یہ ڈھائی نمبر کا نیٹ کھولنا ہے نیڈل بار باہر نکالنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے میں ساری سیٹنگ بتاتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو مل جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو برہ مربانی اس کی پناہ کیا کریں کیونکہ کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کافی نیٹ ایسے ہوتے ہیں کافی ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے جو آپ کو اسکپ کرنے پہ وہ دور ہو جاتی ہے آپ کو نظر نہیں آتی دیکھیں یہ سامنے نیٹ لگا ہوا ہے اس میں یہ فس رہا تھا صحیح ہے نا جو لوک لگی ہوئی ہے اس میں یہ فس رہا تھا تو یہ جان لگا کے اوپر نہیں جا پا رہا تھا تو یہی وجہ میں اس نیٹ کو کھولنا ہوں باہر نکالنا ہوں اس نیٹ کو بناوں گا میں دوبارہ وہ گرینڈر پہ مقصد ہے اس کو تھوڑا سا برابر کر کے تو اس کو سارا کروں گا میں ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے کھولنا ہے یہاں پہ ڈھائی نمبر کا نیٹ لگا ہوا ہے یہ پن باہر نکال لینے نہیں ہے آپ نے صحیح ہے نا تو اس کی سیٹنگ کرنے کے لیے یہ اس طرح میں کر رہا ہوں لیکن یہ پن کا نیٹ ٹائڈ کرنا یار میں تو بھول گیا صحیح ہے لیکن آپ لوگوں نے نہیں بھولنا میں بھول گیا اور وہ بعد میں ٹائڈ کیا ہے ہم لوگوں نے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ نٹ ہے یہ گرینڈر سے برابر نہیں ہے یہ ایک سائیڈ اوپر ہے اور ایک سائیڈ دیکھیں یہ نیچے ہے جو اوپر کی سائیڈ ہے تھوڑی موٹی سائیڈ یہ والی ہے اس میں جب وہ ہیڈ اوپر ہو رہا تھا تو یہ ٹکرا رہا تھا تو یہی پہ وہ جان لگا کے اوپر نہیں جا پا رہا تھا صحیح ہے اب میں نے اس کا یہ پن بیرنگ لگا دیا ٹھیک ہے پن بیرنگ بھی ٹوٹ گیا تھا آپ نے اس پن بیرنگ کو چیک کرنا ہے اور پن بیرنگ کی یہی سیٹنگ ہے یہ جو کیم ہے نا کیم اس کو آپ نے پھر گھوما کے بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے کہ وہ پرانا پن بیرنگ یہاں پہ رکاوا تو نہیں ہے وہ اگر رکاوا ہوتا ہے تو آپ ڈنڈا جیسے مارو گے تو دوبارہ وہ پن بیرنگ ٹوٹ جائے گا اور دوسری بات کالٹی میں فرق اس پن بیرنگ کی وجہ سے بھی آتا ہے یہ ہے اور یہ جو دوسرے یہ دو پن بیرنگ لگے ہوئے نا کالٹی میں فرق ان تینوں پن بیرنگ کی وجہ سے بھی آتا ہے بھئی صحیح ہے تو اس کو آپ نے دوبارہ چیک کر لینا ایسے اپنی سے کر کے کہ وہاں کیم میں تو نہیں ہے ٹکرا صحیح ہے نا تو یہ ساری سیٹنگ میں بتاتا ہوں آپ کو اب یہ اس کا واپس سمان لگانا ہے اور کیسے لگانا ہے آپ دیکھتے رہیے ویڈیو آخر دیکھتے رہیں گے تو سمجھ آئے گی بننا تو بھئی بس کیا ہی بولوں میں آپ لوگوں کو صحیح ہے نا بعض ایسا کرتے ہیں اسکپ کر دیتے ہیں تو وہ ایسا مومنٹ یعنی کہ وہ آپ سے چھوڑ جاتا ہے کہ جس میں آپ سے کوئی نہ کوئی پھر گلتی رہ جاتی ہے صحیح ہے اب اس کو آپ نے یہ واپس لگانا ہے یہ لوک ہے یہ نیڈل بار کی لوک ہے اب اس کا نام کیا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ہے کیونکہ یہ آری کا کافی سوان ہے جس کا نام نہیں آتا اور مجھے کیا یہ کسی کو بھی نہیں آتا ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوں گے جن کو آتا ہوگا تو اب میں اس کو واپس لگا رہا ہوں یہی والا نیٹ لگانا میں اس کو ٹائڈ کرنا بھول گیا صحیح ہے تو اس کو پھر بعد میں ٹائڈ کرا آپریٹر نے اچھا جب اس کو لگاؤنا تو یہ اوپر کر کے لگانا بعض ایسا ہوتا ہے کہ اس کو یہ یہاں نیچے لگا دیتے ہیں نہیں ایسا نہیں لگانا یہ یہاں اوپر لگانا ہے صحیح ہے جو پن لگاؤ گے نا وہ سائٹ نیچے جانی چاہیے اب واپس آپ نے نیڈل بار کی لوگ لگانی ہے وہ جو ڈائی نمبر کا یہ نٹ ٹائٹ ہوتا نا نیڈل بار کی لوگ بول دیا میں نے اس کو اب اللہ جانے اس کا ریال نیام کیا ہے صحیح ہے یہ لگا کے اب نیڈل بار بھی لگاؤں گا میں سارا آپ کو بتاتا ہوں ہاں یہ والی جو روڈ لگانی ہے نا یہ والی اس روڈ کو آپ نے بڑی احتیاط سے لگانا ہے کیونکہ نیچے لگے ہوئے سپرنگ وہ اگر ادھر ادھر پسل گئے نا تو وہ پھر بڑی مشکل سے لگتے ہیں صحیح ہے اور اس کو بلکل بہترین طریقے سے لگانا ہے تاکہ یہ کہیں پہ جام نہ ہو آڑی ٹوڑی لگ گئی تو یہ جام ہوتی رہے گی صحیح ہے وہاں دیکھیں سامنے سپرنگ ہے یہ نکل جاتا ہے نا تو یہ لگ جاتا ہے یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے نیچے ایک اور چھوٹا سپرنگ ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے صحیح ہے وہ تھوڑی مشکل کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو آپ نے الکی سے سیدھا کر دینا ہے سپرنگ کو تو اوپر سے پھر دباؤ گے تو یہ آرام سے راد جو ہے اندر آ جائے گی اس کے اندر تو صحیح ہے تو ابھی نیچے اس کو لے کے جاتا ہوں اس کو ٹائٹ کریں گے پھر چلتے ہوئے پھر بھی دکھاؤں گا میں آپ کو کیسی کالٹی بنا رہا ہے ماشاءاللہ سے بہترین کالٹی بنا رہا ہو ہوگا تو میں نے تو دیکھا ہے نا میں بعد میں اس میں یعنی کہ وائس ایڈ کر رہا ہوں ویڈیو میں کیونکہ وہاں تو کر نہیں سکتا وہاں پہ شور ہوتا اتنا زیادہ کہ سمن نہیں آئے گی یہ دکھیں یہ چھوٹا سپرنگ لگاوا ہے وہ سامنے صحیح ہے اب میں اس کے اوپر کے یہاں پہ یہ نیچے واشل لگتی ہے وہ بھی لگا دیں آپ یہ جو نٹ ٹائڈ کر رہا ہوں نا الکی کا اس کے نیچے ایک واشل لگتی ہے دو لگتی ہیں ایک ہو یا دو وہ لاز بھی لگا دیا کریں صحیح ہے اب اس کے نٹ ٹائڈ کرنے کے بعد میں یہ شعب گھما کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ کیم والی اگر آپ سے یہ چیز آؤٹ ہو جاتی ہے تو یہ نیچے سامنے پانچ نمبر الکی کا نٹ نظر آ رہا ہے کیم والا صحیح ہے اس پہ میں ریڈ کلک بھی مار دوں گا تو اس کو آپ نے کھولنا ہے اور پن بیرنگ کے حساب سے دیکھیں اس طرح آپ ڈاؤن کر کے اس کو پھر کڑے کو وہیں پہ کر دینا ہے آپ نے ٹائڈ کر دینا ہے صحیح ہے تو دیکھیں اب یہ آپ ڈاؤن کر رہا ہوں تو یہ کہیں پہ بھی نہیں فسرا کیونکہ یہ نٹ بنا کے میں نے لگایا ہے کہ دیکھیں یہ سامنے کٹ نظر آ رہا ہے نا دو یہ یہیں پہ پن بیرنگ آیا کے ٹکتے ہیں ان کو آپ گھوما کے دیکھ لیں کہ کہیں پہ وہ پچھلا والا پن بیرنگ فساوا تو نہیں ہے صحیح ہے نا تو یہی سیٹنگ ہے اب یہ ماشاءاللہ سے بلکل ہوکے ہو گیا ہے بہترین ہو گیا ہے تو اس کا پورا اب ڈاؤن دیکھیں میں دوبارہ کر رہا ہوں پوری یعنی کہ سیٹنگ ہو گئے اس کی بہترین طریقے سے ٹھیک ہے نا کوالٹی کا فرق ان پن بیرنگوں کی وجہ سے بھی آتا ہے صحیح ہے یہ چیز آپ ذہن میں رکھئے یہ سامنے دیکھیں ہیڈ کو یہ ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ نیڈل لگا لوں اس کی ایک اور چیز ہے اس میں بھی اس کی وجہ سے بھی آتا ہے وہ دکھاؤں گا وہ چلو اس کی میں ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا صحیح ہے نا تو ابھی یہ راڈ لگا کے نیڈل بار ابھی ساری میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کو چلتے بھی دکھاؤں گا کہ یہ کیسا چل ماشاءاللہ سے بہترین چلے گا مجھے تو میں نے تو دیکھا ہے نا یار صحیح ہے تو ابھی اس کا یہ نیڈل بار واپس لگایا ہم نے اور نیڈل بار کو جب لگائے نا آپ تو اس کا یہ جو یہ سنگل سراخ سامنے کھڑاوہ ہوتا ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کو بلکل سیدھا رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو آڑا ٹیڑا نہیں کرنا آپ نے یہ دیکھیں یہ میں سیدھا کر رہا ہوں یہ سیدھا یہاں پہ اس کو بلکل سیدھا رکھنا ہے یہ کوئی بھی مشین ہو اس میں یہ چیز لازمی ہوگی ایس ایو ایم ہو یا ملٹی وہ مایا ہو یا اسٹیم ہو گریٹ ہو یشی ہو کوئی بھی ہو یہ چیز آپ سیمی رکھنی ہے صحیح ہے ابھی ڈنڈا مارتا ہوں میں تھوڑے چلتے پھر ڈیمو دکھاتا ہوں میں کام ہو گیا اس کا اوکی صحیح ہے نا تو یہی سیٹیں ہے یہ آپ لوگ اپنی مشینوں کی خود کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ ٹپس بتاتا رہتا ہوں میں آپ لوگوں کے بڑے کام آئیں گی مین مسئلوں کے لیے مینٹینس والے آتے ہیں ان کی ریسپیکٹ کیا کرو صحیح ہے تو وہ ہمارے بھی استاد ہیں کابل احترام ہیں دیکھیں ابھی ماشاءاللہ سے کتنی بہترین کوالٹی بنا رہی ہے میں نزدیک کر رہا ہوں کیمرہ صحیح ہے دیکھیں یہ اس پہ ذری تو نہیں چل لی اگر ذری چل لی ہوتی یہ ملٹی ہیڈ ہے یہ دوسرے کی مشین ہے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کومنٹ بوکس میں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے اپنا اپنے پیاروں کو خیال رکھئے گا السلام